بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر ہے ایچے کا انکل ان فیڈ کے بارے میں تو ہم انکل اور فیڈ کے بارے میں آج ایسیسمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے انسپیکشن میں ہم انسپیکٹ دی انکل ان فیڈ فور سویلنگ ریڈنس نوڈیولز ان ادر ڈیفارمٹیز ہم انکل کو یہ جس کو گٹکی جس کو کہتے ہیں اور پاو کو ہم ایسیس کریں گے سویلنگ کیلئے کہ سویلنگ تو نہیں ہے ریڈنس تو نہیں ہے سویلنگ ریڈنس وارم پین انلس و فنکشن یہ انفلمیشن کے سائن ہے اور جانٹ انفلمیشن میں یہ اگر جانٹ میں انفلمیشن ہو تو یہ سائنس بڑے پرامیننٹ ہوتے ہیں نوڈیولز کے لیے ہم چیک کرتے ہیں اور کوئی اور ڈیفارمٹیز اگر ہیں تو وہ ہم ایسیس کرتے ہیں چیک دی آرچ آف دی فوٹ اور ڈیفارمٹیز ہم جو آرچ ہوتا ہے پاو کا وہ ہم چیک کرتے ہیں اور کوئی اور ڈیفارمٹیز جس میں جو اگر کہیں توی جو بگ ٹو جائنٹ ہے اس کا انکائلوز ہوا ہے یا جو اگر انٹرمنشنلی اگر کہیں توڈیز ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکائلوز 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 is the fusion of giant is the fixation of giant pathologically جب کوئی جائنٹ fix ہو جاتا ہے فیوز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم انکائلوز کہتے ہیں اور جب کوئی جائنٹ انٹرمنشنلی ہم fix کرتے ہیں اس کے موبیلٹی کو ختم کرتے ہیں تو اس کو orthوڑیز کہتے ہیں use fingertips to prepare the bony and muscular structure of the ankle and feet ہم fingertips کو use کرتے ہیں تاکہ بونی اور muscular structure جو انکل کا اور فیڈ کا جائنٹ وہ اسس کرے پلپیٹ کرے پلپیٹ ایچ ٹوی جائنٹ بائی compressing it with the thumb and finger ہم جائنٹ اینڈیکس فنگر کے ساتھ اور تم کے ساتھ اس کو کمپریس کرتے ہیں اس کو دباتے ہیں پلپیٹ کرتے ہیں ہر ایک ٹوی جائنٹ کو ٹھیک ہے then assess rom اور اس کے بعد جینا ہم range of motion چیک کرتے ہیں یہ جینا اگر کسی کو rheumatid arthritis ہے تو rheumatid nodules بن جاتے ہیں جائنٹس میں ٹھیک ہے تو جب کسی کو rheumatid arthritis ہے تو ہر ایک جائنٹ میں inflammation ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھر ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے assessing ankle and foot range of motion have the patient set and chair on on the side of the table ہم patient کو chair پہ یا جینا table کے ساتھ پہ بٹا دیتے ہیں تاکہ اس کی جینا پاو نیچے لٹک رہے ہوں to test plant reflection ٹھیک ہے plant reflection اگر ہم test کرنا چاہتے ہیں of the ankle کہاں کا انکل کا اگر ہم plant reflection چیک کرنا چاہتے ہیں to asking by asking him to point his toes down towards the floor اور اگر ہم plant reflection چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم client کو بتائیں گے کہ آپ جینا اپنے جو آپ کی انگلیاں ہیں پاو کے جو انگلیاں ہیں وہ فرش کے طرف جینا وہ موڑل ہے ٹھیک ہے جس طرح کے جینا اگر ہم اس نے اگر ہم نے پاو بلکل سیدھا رکھیں اور ہم جینا اپنی حتیلی کو جینا بینٹ کرتے ہیں اپنے پاو کو بینٹ کرتے ہیں نیچے فرش کے طرف بلکل سیدھا تو اس کو ہم plant reflection کہتے ہیں test dorsiflexion by asking him to point his toes towards the ceiling اور جینا اگر ہم dorsiflexion کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے plant reflection جس میں ہم جو ہمارے پاو کے جو انگلے ہیں وہ فرش کے طرف جینا موڑتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے dorsiflexion dorsiflexion میں جینا ہم plant کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے جو انگلے ہیں آپ کے پاو کے جو انگلے ہیں یہ چت کے طرف جینا موڑ لے یا جینا اگر آپ بلکل سیدھا لیٹے ہوئے ہیں یا جینا بیٹے ہوئے ہیں اور اپنی انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں تو جب آپ اپنی انگلیوں کو اپنے سے opposite direction کی مطلب فرش کے طرف لے کے جاتے ہیں بینٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں plant reflection اور جب آپ اپنی انگلیوں کو اپنے طرف اپنے چہرے کے طرف یا جینا اوپر پرش کے ساری چت کے طرف جینا اگر آپ موڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کو حرکت دیتے ہیں تو اس کو ہم dorsiflexion کہتے ہیں normal range of motion for plant reflection is about 45 degree ٹھیک ہے تقریبا جو normal range of motion ہے پلانٹر فلیکشن کا وہ 45 degree ہے اور جو dorsiflexion کا جینا وہ 20 degree ہے پلانٹر فلیکشن آپ کو سمجھایا کہ یہ زمین کی طرف اپنے پاؤں کی انگلیوں کو جینا موڑ لینا ٹھیک ہے اور ڈorsiflexion جینا اوپر چت کی طرف اپنے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ لینا ٹھیک ہے اچھا یہ تھا ہمارے پاس پلانٹر فلیکشن اور ڈorsiflexion اب یہ ادھر دیکھو اگر جینا یہ پاؤں ہے ٹھیک ہے بلکل آپ جینا اوپر سے اپنے پاؤں کو سیدھا اس ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ انگلیاں نیچے یہاں پہ اس طرف پہ موڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر نیچے اس طرف پہ موڑ جاتی ہے تو اس کو جینا پھر ہم پلانٹر فلیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر نیچے موڑ جاتی ہے یہاں سے مطلب بلکل سیدھا یہاں پہ موڑ جاتی ہے تو اس کو ہم پلانٹر فلیکشن کہتے ہیں اور پلانٹر فلیکشن تقریباً 45 ڈگری جینا یہ نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل رینج آف موشن پلانٹر فلیکشن کا یہ 45 ڈگری ہوتا ہے اب ڈرسفلیکشن اگر آیا تو ڈرسفلیکشن جینا ہم اس کو ایسے چیک کرتے ہیں کہ آپ کلانٹر کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی انگلیوں کو بلکل اوپر اپنے چہرے کے طرف یا جائے نا اوپر چت کے طرف ٹھیک ہے اوپر چت کے طرف جائے نا آپ اپنی انگلیوں کو موڑ لیں تو یہ جب پیشنٹ اپنی انگلیوں کو اوپر چت کے طرف جائے نا آپ موڑ لیتا ہے تو اس کو ہم ڈرسفلیکشن کہتے ہیں یا ہائی پر ایکسٹینشن بھی کہتہ ہیں مطلب کہ اس کو ہی نا آگر کے ہم نیچ زمین کی طرف موڑتے ہیں تو اس کو ہم فلیکشن کہ سکتے ہیں اور دورスفلیکشن کو ہ ہوتا ہائی پر ایکسٹینشن بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کہتاے ہے کہ آپ اپنے پاو کی انگلیوم کو جوہنا آپ ہائپر ایکسٹینٹ کرو تو جوہنا آپ اس کو درسفلیکشن بنا کے تو درسفلیکشن جوہنا یہ ہائپر ایکسٹینچن بھی ہے ٹھیک ہے اور جوہنا کیا کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا ہائپر ایکسٹینچن ہے یہ تقریباً ٹونٹی ڈگری ہے اور آپ کا جو پلانٹر فلیکشن ہے یہ تقریباً ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یاد رکھی گا کہ یہ جو آپ کا مطلب کے جو پلانٹر فلیکشن ہے تقریباً صرف یہ انگلیوم کا نہیں ہے انگلیوم کے جانٹ کا نہیں ہے تقریبا یہ اسی جائنٹ کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جوہنا آپ کا پورا یہاں سے لے کے انکل جائنٹ ہے یہوالا جائنٹ تقریبا یہاں اسی انگل جائنٹ سے ہے یہ پورے پاو کو جانا آپ نیچے لے کے آتے ہیں فرس کے طرف تو یہ پلانٹر فلکشن ہے اور جب اگر آپ پوری پاو کو اوپر لے کے آتے ہیں تو یہ دور سے فلکشن ہے جس کو ہم ہائی اپر ایکسٹینشن کہتے ہیں اس میں ہم انکل جائنٹ کو چیک کرتے ہیں اچھا آج دے پیشنٹ ٹو ڈیمونسٹرائٹ انورجن بائی ٹرننگ ہیس فیٹ اینورڈ انورجن بائی ٹرننگ ہیس فیٹ آؤٹورڈ ٹھیک ہے اگر جائنہ ہم دیکھو اگر ہم اپنے رائٹ سائٹ کے جائنب پاو کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے ابھی آپ اپنے رائٹ سائٹ کے جائنب پاو کو دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کے جو نظر ہے یہ آپ کے بیک ٹو پہ تقریباً یہ مطلب یہ جو بڑی انگلی ہے اس پہ آپ کے نظر پڑے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اپنی ہتیلی کو جو پاو کی جو اتیلی ہے ٹھیک ہے جو سول ہے جو پاو کا جو سول ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جائنہ آؤٹورڈ جائنہ آپ نے یہ والے جو جگہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے رائٹ سائٹ کے جو نا اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جنہ آپ اس طرح کی حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنہ یہ آؤٹورڈ حرکت تھے اس کو ہم ایورجن کہتے ہیں اگر جانا آپ یہ والی سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پاؤ کا تو اگر آپ اس کو اس طرف حرکت دیتے ہیں میڈیلی اگر آپ اس کو حرکت دیتے ہیں اس طرف اگر آپ حرکت دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ایورجن ایورجن اور ایورجن آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ جب آپ اپنے اگر آپ لیپ ٹانگ کے ایورجن لے لیتے ہیں تو لیفٹ جو آپ کا لگ ہے جو پاؤ ہے اگر اس کو آپ لیفٹ سائٹ پہ حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ حرکت دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ایورجن ٹھیک ہے اگر لیفٹ جو آپ کی لیفٹ جو لگے ہیں جو پاؤ ہے اس کو اگر آپ رائٹ سائٹ پہ حرکت دیتے ہیں تو یہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا ایورجن ٹھیک ہے اچھا آپ جو ہینا آتے ہیں کہ normal range of inversion is 30 degree for a virgin 20 degree inversion کا کہ مطلب جو اپنے طرف جو اس کو move کرنا ہے یہ تقریبا آپ کا ہے کتنا 30 degree inversion کتنا ہے 30 degree اور a virgin جو ہینا یہ 20 degree ہے ٹھیک تو ہم کیا کریں گے ask the patient to demonstrate a virgin patient کو جینا کہیں گے کہ آپ جینا اس کو inversion کو demonstrate کریں تو inversion جینا آپ کیسے کریں گے کہ by turning his feet inward ٹھیک ہے inversion کو جب inwardly ہم اپنے feet کو جینا turn کرتے ہیں تو یہ inversion ہو گیا اب inversion جینا یہ اگر ہم اپنے پاو کو outward move کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ایورجن ٹھیک ہے اب نارمل رینج آف موشن اس کا 30 degree اور جو inversion کا ہے یہ تقریبا ہے 20 degree ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم میٹرہ سٹینڈ آف ٹھیک ہے میٹر ٹارسو فیلنجیل جانٹ جینا یہ آپ کی انگلیوں کا جو یہ جانٹ سے ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو اسیس کرنا چاہتے تو کیا کریں گے ہم ask the patient to flex his toes and then straighten up ٹھیک ہے جینا ہم patient کو کہیں گے کہ آپ جینا اپنے toes کو جو آپ کے جینا پاو کی جو انگلی ہیں اس کو flex کریں اور then اس کو سیدھا کریں ٹھیک ہے تو یہ جانٹ اس طرح کے ہم میٹرہ ٹارسو فیلنجیل جانٹ کو assess کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ہینڈ کے ٹھیک ہے یہ جانٹ pronation supination flexion extension abduction adduction protection retraction inversion inversion rotation elevation depression ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ کہ جینا یہ جب آپ کا جو ہاتھ ہے ٹھیک ہے یہ جب اپنی body کے طرف جینا move کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا ہاتھ آپ کے body کے طرف for example جینا یہ بالکل بندہ کڑائے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل سیدھا بندہ کڑائے ہیں اچھا جب اس کا جینا یہ ہاتھ آپ کی اپنے body کی طرف آتا ہے تو اس کو جینا ہم جینا یہ وہ یہ ہو کیا ٹھیک ہے اس کو جینا اگر ہم لے لیں تو یہ اچھا ایگزمپل ہوگا فار ایگزمپل یہ سیدھا بندہ کڑا ہے اگر اس کو آپ اسی طرف وہ کرتے ہیں حرکت دیتے ہیں اپنے باڑی کی طرف اس کو لے کے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایڈکشن ہاتھ جب آپ کے باڑی کی طرف آئے گا تو یہ ایڈکشن ہوگا جب ہاتھ آپ کے باڑی سے دور جائے گا تو یہ ہو گیا ابڈکشن ہوگا اب ایڈکشن کی اور ایڈکشن کی سمجھ آگئے ہوگی کہ جب آپ سیدھا کڑے ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ اپنے باڑی کی طرف آتا ہے تو یہ ایڈکشن ہے اور جب باڑی سے دور جاتا ہے تو یہ ہو گیا ایڈکشن اب اس کو یہاں پہ اگر ہم ایگزمپل لیتے ہیں تقریباً آپ نے ہاتھ کو بالکل سیدھا اس طرح کے وہ کیا ہے سیدھا اس طرح کے آپ نے ہاتھ پکڑا ہے اب اس کو یہاں جو آپ کا الو جائنٹ ہے یہ جو جائنٹ ہے آپ کا یہ جو جائنٹ اگر آپ اس کو فلیکس کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے آپ اپنے شولڈر کو جو ہے نا ٹچ کرنے کے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم کہیں گے کہ یہ فلیکشن آف دی آم ہے ٹھیک ہے فلیکشن آف دی آم ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو جائنٹ بلکل سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب آپ بلکل سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تقریباً اس کو پھر جائنٹ ہم کہیں گے کہ یہ ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے اب ایڈکشن ایبڈکشن اور فلیکشن اور ایکسٹینشن اچھا اب آتے ہیں یہاں پہ کہ سپینیشن اور پرونیشن پہ ٹھیک ہے تو جب آپ کی ہاتھ جائنٹ آپ بلکل سیدھا آپ نے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی ہاتھ کی ہتیلی پہ نظر پڑ رہی ہے اور کسی ٹیبل پہ پڑھا ہے آپ کا ہاتھ اور آپ کا جو نظر ہے ٹھیک ہے بلکل جائنٹ سیدھا آپ کی ہتیلی پہ پڑھ رہی ہے تو یہ جو پوزیشن ہے یہ سپینیشن ہے ٹھیک ہے اور جب جائنٹ آپ ہاتھ الٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کون سا پوزیشن ہے جب آپ اپنے ہاتھیلے کو دیکھتے ہیں سپینیشن اور جب آپ اپنے ہاتھ کو الٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پورشن ہے ٹھیک ہے یہ جو افسار ڈاؤن اگر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ پرو نیشن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جاؤ کہ جو ہے نا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بال ہے یا کوئی بال پوائنٹ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ویسے جو ہے نا اس اس کو ہاتھ کو جوہنا اس طرح کی حرکت دیتے ہیں گول ٹھیک ہے جوہنا بچے کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سرکومڈکشن ٹھیک ہے یہ سرکومڈکشن ہو گیا اب جو آپ کے نکہ ہے کہ جوہنا اگر آپ جوہنا رائٹ سارٹ پہ دیکھو اگر آپ بالکل میرے طرف دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اپنے لیفٹ سارٹ پہ جوہنا اپنا موک کو موڑیں گے ٹھیک ہے جب میں کہوں گا آپ کو کہ آپ اپنے چن کو لیفٹ سارٹ جو آپ کی کیا کہتا ہے جو شولڈر ہے اس کے ساتھ ٹچ کریں تو یہ روٹیشن ہے ٹھیک ہے روٹیشن آف تھی ہیڈ یا روٹیشن آف تھی نک اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ جوہنا آپ نے رائٹ سارٹ کے جو شولڈر ہے اس کے ساتھ آپ چن کو ٹچ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہوگا روٹیشن رائٹ روٹیشن آر لیفٹ روٹیشن ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پہ انورجن اور ایورجن ٹھیک ہے کہ جب جو ہے نا آپ کا جو پاو ہے ٹھیک ہے یہ اگر باڑی کی انسائیڈ موو کرتی ہیں ٹھیک ہے باڑی کی انسائیڈ جو اگر موو کرتی ہیں تو یہ ہو گیا انورجن ایورجن اور باڑی سے آؤٹ سائیڈ اگر موو کرتی ہیں ٹھیک ہے آؤٹ سائیڈ آف دے باڑی اگر موو کرتی ہیں تو یہ یہ انورجن ہوگا ٹھیک ہے ایورجن اور انورجن میں سمجھ آیا آپ کو اچھا ٹھیک ہے کہ جب جو ہے نا آپ کے پاو کو جو ہے نا اس طرف مومنٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ انورجن ہے ایورجن ہے اور جب جو ہے نا آپ اس کو اس طرف کے حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا انورجن اچھا پروٹریکشن اینڈ ریٹریکشن کہ جب آپ اپنے چن کو جہنے دور لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جہنے اس طرح اپنے باڑی سے دور لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جہنے ہم کہتے ہیں کہ پروٹریکشن ٹھیک ہے جب آپ اپنے چن کو پروٹریوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فار ایک جمپل جہنے آپ سیدھا اس طرح کے میرے سامنے کڑے ہیں ٹھیک ہے اور جہنے میں اپنا ہاتھ جہنے ادھر لا کے رکھوں ٹھیک ہے ادھر لا کے آپ کے سامنے ہاتھ رکھو بھی بالکل سیدھا اور میں آپ کو کہوں کہ اس کے ساتھ جہنے آپ اپنے چن کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ویڈا اوٹ موونگ یور فل باڑی تو جب آپ اپنے جو چن کو جب آپ اپنے جو چن کو پروٹریوٹ کرتے ہیں میرے طرف جہنے اگر آپ اس کو آپ لے کے آتے تو یہ ہو گیا پروٹریکشن ٹھیک ہے اب جب اس کو آپ واپس لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس چن سے جو بیک آف دے چن ہے ٹھیک ہے یہ جو چن ہے اس سے جہنے آپ یہ جہنے تھروٹ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا تو نہیں لیکن جب آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریٹریکشن ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم شولڈر پہ کی الیویشن اور ڈیپریشن ٹھیک ہے جب آپ اپنے شولڈر کو ٹھیک ہے دونوں جو شولڈر ہے آپ کے ٹھیک ہے یہ شولڈر کو لے کے جو ہے نا آپ اپنے شولڈر سے اپنے کان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کان کو شولڈر کے ساتھ ٹچ کرنا ٹھیک ہے جب آپ شولڈر کو کان کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے شولڈر کو جہنا آپ اوپر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف جہنا آرکت دیتے ہیں تو یہ ہو گیا الیویشن اور جب جہنا اس طریقے سے جہنا آپ اپنے شولڈر کو نیچے لے کے آتے ہیں تو یہ ہو گیا ڈیپریشن ٹھیک ہے ایک ہے ایلیویشن اور دوسرا ہے ڈیپریشن ٹھیک ہے اچھا آج کا اتنا ہی کافی ہے آج ہمارا لیکچر جہنا ہیلت اسیسمنٹ کا لیکچر تھا اور یہاں تک جہنا ہم جہنا کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے آگے جہنا ہم کنٹینیو کریں گے اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی بھی جہنا سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی جہنا اور مسئلہ ہے یا جہنا آپ کو کوئی لیٹر کا جو ورڈ کا سمجھ نہیں آتا اس کا معنی سمجھ نہیں آتا یا جہنا آپ کی اگر کوئی ایک مومنٹ ہے اس کی سمجھ نہیں آتی تو برائے میں روانی آپ پوچھ رہی جگہ اور انشاءاللہ میں آپ کی ایلپ کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ خدا پامان